آج نو مائی دوہزار چوبیس ہے نو مائی دوہزار تیس آج کی تاریخ خوفناک ترین دن ستاتر سالہ تاریخ کا ایک ایسا سیاہ ایک ایسا کالا ایک ایسا بدبودار دن جس نے اس ملک کو نصریں اجار کر رکھ دی یعنی تباہی اس ملک کے اندر گزری ہے اس وقت الیرٹ جو ہے وہ بھی جاری ہو چکا ہے لیکن جہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ وکلا ملک کو جس طرح سے مریم نواز شیف صاحبہ نے مینج کیا ہے یہ چیز بھی اب ان کے گلے پڑھنے والی ہے اور ایک پوڑا منت جاہا تھا جس پر جہاں پولیس کی طرف سے شہر نہیں کی گئی اور اب جو ہے وہ کلا شدید غصے میں آ چکے ہیں نمسکار دوست دوست پاکستان میں ایک وارٹر سے نو مائی کو پاکستان میں گمہ آسان شروع ہو چکا ہے کیونکہ پچھلی سال نو مائی کو عمران خان نے جس طرح سے پاکستان میں تواہی مچائی تھی بھائی تواہی پاکستان میں اب پھر سے شروع ہو گئی ہے جس سے پاکستانی کافی زیادہ پاریسان ہے پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی فوج اپنے مقصد کے لیے پاکستان میں کچھ بھی کروا سکتی ہے جس طرح سے پاکستان میں حالات بنا دیا ہے اس سے پاکستان کے لوگ پاکستان کی فوج سے بڑھنے کو تیار ہیں جس سے پاکستان میں سیبل بار جیسی آسان کا لگاتر بنتی چلی جا رہی ہے کیونکہ پاکستان کی فوج اپنے مقصد کے لیے لوگوں کو آپس میں لڑا سکتی ہے اور کسی بھی پولیٹیسن کو پوری طریقہ سے ختم بھی کر سکتی ہے ایک طوفان ہے جو کہ آیا ہے سنامی ہے جو آیا ہے اور گزرنے کا نام نہیں لی رہا اپنی جگہ پر موجود ہے آج بھی درخت اکھاڑے جا رہے ہیں جڑوں سے اکھاڑے جا رہے ہیں آج بھی ایک خوفناک ٹکراو ہے جو نظر آ رہا ہے سڑکیں آج آگ اگر رہی ہیں پاکستان میں لٹریلی سڑکیں آگ اگر رہی ہیں ایک ریالیٹی ہے ریالیٹی کو تسلیم کرنا پڑے گا یہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ایک محبوب ادارہ جسے چھتر سال پاکستانی قوم نے سلیبریٹ کیا سلیبریٹ کیا لٹریلی سلوٹ مارے سلیبریٹ کیا وہ ایک طرف کھڑا ہے اور پاکستان کا محبوب سلی لیڈر سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ایک ایسا ہیرو جسے دیکھ کر جنریشنز پاکستان کی جوان ہوئی ہیں جس کی پیچھے پاکستان کی سب سے میسیف یوت کھڑی ہیں نوجوان کھڑے ہیں وہ دوسری طرف کھڑا ہے دونوں عام نے سامنے کھڑے ہیں دونوں کے درمیان میں خوفناک قسم کا ٹکراو ہے خوفناک ٹکراو ہے اور دونوں کے پیچھے پاکستان کی عوام دونوں کا یہ کلیم ہے کہ ان کے پیچھے پاکستان کی عوام کھڑی ہے ڈی جی آئی ایس پر ایسا پریس کانفرنس کرتے ہیں تو اس پریس کانفرنس میں تقریباً تین سے چار دفعہ انہوں نے کہا عوام کھڑی ہے عوام نے یہ کیا عوام نے وہ کیا اور ادھر سے جب بات ہوتی ہے عوام ڈیسائیڈ کرے گی عوام فیصلہ کرے گی عوام میرا مقدمہ لڑے گی دونوں کا ایک کلیم ہے کہ عوام ان کے پیچھے کھڑی ہے اب عوام کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے ظاہر ہے وہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے لیکن آج کا دن بڑا خوفناک دن ہے آج کے دن بڑا قیامت اور طبعی نکلی ہے بدقسمتی یہ ہے پاکستان کی یہ بڑی خوفناک ایک ریالیٹی ہے بڑی خوفناک بدقسمتی ہے کہ ہم بہروپیے ہیں ہم بڑے خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑے منافق ہیں یعنی پرائم ٹیلیویجن کا بڑے بڑے صافیوں کا پاکستان کی انٹیلیکشن لوگوں کا پاکستان کی ذہین شاور والے لوگوں کا ان کا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ آج کے دن میں وہ دونوں طرف دباؤ ڈالتے ہیں پریشیر ڈالتے ہیں کہ بیٹھے ساتھ بیٹھے معاملات کو سوٹ آؤٹ کریں گلے لگائیں آگے بڑھیں یہاں سے آگے بڑھیں لیکن حالات اس سے بہت الگ ہیں مخصوص قسم کے لفافی مخصوص قسم کے بیانیاں لے کر کوئی موہ ٹیڑا کر کے اردو بولتا ہے کوئی موہ ٹیڑا کر کے انگریزی بولتا ہے کوئی ادھر سے تیار ہو کر آتا ہے کوئی ادھر سے تیار ہو کر آتا ہے مخصوص قسم کے صافی ٹیلیویجن پر بیٹھ کر بیانیاں بناتا ہے ٹیلیویجن کے اوپر جالی اور صحیح فوٹیجز دکھائی آ رہے ہیں منزل کی طرف لے کر جاتا ہے اور رہنما کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ وہ جو آپ میں سے ہو لیکن سب سے بہتر ہو اس حوالے سے مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہو کا ایک کال یاد آ گیا آپ نے رہنما یا لیڈر کی تعریف اس طرح سے فرمائی کہ سو بھیڑوں کی رہنمای کرنے والا اگر ایک شیر ہو تو بھیڑے بھی شیر بن جاتی ہیں لیکن اگر سو شیروں کی رہنمای کرنے والی ایک بھیڑ ہو تو شیر بھی بھیڑے بن جاتے ہیں اچھا اگر ملکی سیاست پر نظر ڈالیں تو جس ڈگر پر کسی پارٹی کا قائد یا رہنما چلتا ہے ظاہری بات ہے باقی ساری پارٹی بھی اسی لائن پر چلتی نظر آتی ہے اب یہ جو بانی بیٹیاں ہیں ان پر مخالفین یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے سیاست میں بتمیزی گالم گلوچ ہٹ درمی کے کلچر کو فروغ دیا حالات واقعات پر اگر نظر ڈالیں تو یہ بات غلط بھی نہیں لگتی ہے لوگوں کے نام رکھ کر ان کو جلسوں میں بھرے جلسوں میں چھیڑتے رہے وہ اس طرح کے نام رکھے جاتے تھے جس طرح کا ان کا عودہ تو اس کے شایانے شان نہیں تھے ان کی تقاریر آپ نکال کر ریکھ لیں آپ کو خود ہی نظر آ جائے گا کہ میں کس بات کی نشان دے ہی کر رہی ہوں اچھا اسی لیے اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں جو پی ٹی آئی ہے اس کے رہنماؤں کو بھی اگر ہم دیکھ لیں تو ان کے جو انداز و بیان ہیں ان میں بھی یہی جو لہجہ ہے یہی ہٹ درمی نظر آتی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ لیڈر کو فالو کریں گے اچھا جی ابھی آپ نے دیکھا کہ ڈی جی آئیس پی آر نے جو کل پریس کانفرنس کی انہوں نے فرمایا کہ سانیہ نو مئی پر معافی مانگنے کی انہوں نے بات کی اور اس میں غلط کیا ہے میرا پہلا سوال تو یہ ہے اگر انتشار ختم کرنا ہے سیاسی استحقام پیدا کرنا ہے ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو معافی مانگنے میں میرا سوال یہ کہ ہرج کیا ہے کیوں اتنا سٹبنلی بیہیو کیا جا رہا ہے اس پارٹی کی جانب سے کہ جی معافی تو ہم اپنے باپ سے نہیں مانگتے کیوں آپ فرشتے ہیں آپ غلطی نہیں کر سکتے انسان غلطی کرتا ہے انسان خطا کا پتل ہے جب غلطی کرتا ہے آپ کو سمجھ آتی ہے اور آپ کو احساس ہوتا ہے احساس ندامت ہوتا ہے شرمنگی ہوتی ہے تو آپ اپنے گرے بان میں جھانگتے ہیں اپنی صلاح کا موقع اگر آپ کو ملتے ہیں تو آپ اپنی صلاح چاہتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور پہلے سے ندازہ نکھر جاتے ہیں بہترین بن جاتے ہیں لیکن آپ کوشش کرتے ہیں لیکن پہلا سٹب یہ کہ آپ اپنی غلطی کا احساس کریں اور آپ ندامت اگر آپ کو ہوتی ہے آپ کو شرمنگی ہوتی ہے احساس ہوتا ہے تو آپ معافی مانتے ہیں لیکن یہ کیا ہٹ درمی کہ ہم نے غلطی بھی کی ہے ہم مانے گی بھی نہیں معافی تو ہم اپنی باپ سے بھی نہیں مانتے یہ رویہ کیا ہے یہ رویہ آپ کو کہاں لے کر جائے گا کیا جو پی ٹی اے کارکنان ہے انہوں نے نو مائی کو باقی جلاو گھراؤ نہیں کیا ڈفائی تنسیبات کو نشانہ کیا نہیں بنایا شہداء کی جو یادگار ہیں ان کی توہین انہوں نے کیا نہیں کی سب کو پولیس نے شیلنگ کا صلصہ جاری کر دیا یہ وکلا کے اوپر پورا امن اتجاج تھا اور اس پورا امن اتجاج کو جان بوجھ گئے اور تشدد کیا گیا ہے یہ دیکھیں پولیس نے شیلنگ کیا ہے وکلا پورا امن تھے اور وکلا کی کافی بڑی تعداد ادھر پہنچی تھی اور پورا امن اتجاج تھا اور اس کو اس پر انہوں نے شیلنگ کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بتائیے گا پورا منتظار جی جی آپ دیکھ سکتے ہیں آگے پولیس ہے اور ادھر پولیس نے کچھ دیر پہلے پوز زیادہ شیلنگ کی ہے اور یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکلہ پھر واپس دوبارہ آگئے ہیں اور آج دوبارہ شروع کر دیا مکلہ نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں منظورت عوربان حال times منظورت عوربان حلث تعطیم پولیس اور منظورت عوربان حلال خلال کی طرح پولیس نے شیرلنگ کیا اس کے بعد فکلا جو ہے وہ صدید غصے میں آئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس نے پہلے شیرلنگ کیا سر جے بتائیے کہ آپ کا کیا کسورہ اینپورا من مارچ پہ لاتھی چارج کیوں کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے سے اور یہ دیکھیں ٹنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور ایک پورا امن اتجاج کو جو ہے وہ پرت شدد میں بدلنے کی کوشش کی جاری ہے یہ دیکھیں آگے پنجاب پولیس ہے زلسرہ جاری ہے یہ معاملہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں شیرلنگ کا زلسرہ جاری ہے اور یہ پولیس کی جانب سے پولیس کی جانب سے یہ پورا امن اتجاج کو یہ دیکھیں پورا امن اتجاج تھا اور اس پر پولیس نے کس طرح شیرلی کا زلسرہ جاری کر دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا امن اتجاج تھا اور یہ پنجاب پولیس ہے یہ پتباسی پر اتر آئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شیرل یہ پورا امن اتجاج تھا اس پر پولیس نے شیرل اور شیرلنگ کا زلسرہ جاری کر دی ہے یہ پورا امن اتجاج کو پولیس نے لاتھی چارج بھی کیا اس پر ان پر شیرلنگ بھی کیا یہ پورا امن اتجاج تھا ہمارے مجھ میں اور سپسٹری ہائی کوڑ کے اندر پولیس رہا جائے اور پولیس کی جقشت گھر بھی ہو رہی ہے اور اس میں ہمارے کنمت کے ساتھ ہمارے چیف مجھے ہیں کچھ بیغیرت کو یہ نہیں پتا کہ اس کو پروٹیکٹ کرنے والے ہم بھکلا ہیں وہ بیغیرت آرام سنبر سے بیٹھا ہوئے اور ہمارے پر یہ جنب ہو رہے ہیں ہم اپنے رائی کے لیے جو ہمارا ترسلی شروع رائی ہے ہم اس کے لئے اتجاج نہ کریں یہ دیکھیں پولیس کی طرح سے کس طرح تشدر کیا گیا ہے ایک پور امن اتجاج پر لاتھی چارج کیا گیا ہے شیلی کی گئی ہے اور نہتے بھکلا تھے وہ بھکلا کے آدمے کچھ بھی نہیں تھا اور پولیس کی طرح سے شیلی کی گئی ہے امن مارچ کو تو دوستو نومائی کو جس طرح سے امران خان کے کارے کرتاو پر پاکستان کی فوج نے جور دستی جرم کیا تھا بہی جرمائی پاکستان کے بکیلوں پر ہو راجت سے پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون نام کی چیز نہیں ہے پاکستان میں کوئی بھی پروٹیسٹ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ پاکستان کی فوج کی اجازت کی بینہ پاکستان میں پتہ بھی نہیں ہیل سکتا ہے یہی کائرڑگی جس طرح سے پاکستان میں اس وقت حالات بگڑ رہے ہیں اس سے پاکستانی کافی زیادہ پریسان اور اپنی سرکار سے یہی گوار لگا رہے ہیں کہ کسی بھی طریقہ سے ان حالاتوں کو کم کیا جائے کیونکہ جس طرح سے پاکستان کی فوج لگاتار امران خان کو اور اس کے سمرتکوں کو اٹیک کر رہی ہے اس سے پاکستانی کافی زیادہ سنگ آ چکے اور پاکستان کی سرکار کو یہی مسبرہ دے رہے ہیں کہ اس حالت کو کسی بھی طریقہ سے بہتر کیا جائے کیونکہ پاکستان میں لگاتار سیول وار جیسے حالت بڑھ رہے ہیں پاکستان کی فوج اپنے مقصد کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے پاکستان میں جس طرح سے لگاتار امران خان کے سمرتک امران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے سڑکوں پر آ رہے ہیں اسے لے کر کے پاکستان میں سوٹ پاپی زیادہ گھماسن بڑھ چکا اور پاکستان کی فوج بھی پیچھے اٹھنے کو کسی بھی قیمت پر تیار نہیں ہے آپ کی کہہ رہے کمنٹ میرے اسے کریں یدی آپ چن پنے چن کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سیئر کریں جائے ہن واند ماترن